موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پرائیوٹ بانکنگ کے حوالے سے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے زہد حامد صاحب ہم پروگرام کو کانٹینیو اسی بات سے کریں گے آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے سب کہ پرائیوٹ بانکنگ کے نقصانات کیا ہیں دیکھئے ہم جو پچھلے چودہ پروگراموں میں پوری ایکنومک سسٹم ایکنومک پالسیز اور ایکنومک سسٹم کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے چلے آئے اس کے بعد تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ پرائیوٹ بانکنگ سسٹم اور پرائیوٹ بانکنگ انٹرسٹ اور معاشرے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں ہم ان کے کچھ بیسک پیرامیٹرز کی پہلے بات کرتے ہیں لیکھئے سب سے بڑا نقصان جو پرائیوٹ بانکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں جن کا موٹف پروفٹ نہیں گریڈ ہے جن کا مقصد چیزوں کو دنیا کو معاشرے کو سسائیٹی کو کنٹرول کرنا ہے تمام معاشرے کی دولت جب ایسے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو بزاتے خود it's a recipe for disaster یہ تو تباہی کے لیے پورا سمان یہی سے شروع ہو جاتا ہے حدیث شریف ہے قرآن ہے دین ہے بنیادی احکامات fundamental principles of economic policy system یہ ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پورے معاشرے پورے ملک کی دولت اکٹھی نہیں ہونی چاہیے دوسرا کہ جب private banking کی ایک سب سے strong exercise جس کے نتیجے میں یا practice جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں اپنی debt based riba based economic model کو practice کرتے ہیں وہ fractional reserve banking ہے fractional reserve کا مطلب ہم explain کر چکے ہیں کئی دفعہ کے ایک سو روپے کو آپ کئی دفعہ اسی کو قرض دے دے کے آگے لوگوں کو تیسرا soot کا سارا کاروبار جتنا بھی interest based جب fractional reserve کے ذریعے جب آپ قرض دیتے ہیں تو وہ soot پہ دیا جاتا ہے تو soot بزاتے خود اور اس کے بعد جو global economic model ہے کہ پوری دنیا کو gold سے ہٹا کر paper پہ اور paper سے ہٹا کر digital پہ اور digital سے ہٹا کر chips کے اوپر جسموں کے اندر گسا دی جائیں گی اس سارے economic model کو implement کرنے کے instrument private banks ہے دیکھیں اب ہم simplify کرتے ہیں پہلی چیز ہو گئی private banking بزاتے خود اس کے instruments کیا کیا ہیں اس کا ایک instrument ہے paper اور digital currency دوسرا اس کا instrument ہے riba سود جس کے اوپر یہ money lending کرتے ہیں اور تیسرا اس کا instrument ہے fractional reserve جس کی وجہ سے معاشرے میں inflation یا مہنگائی پھیلتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے جب ہم ایک مذہبی دہشتگرد کو جو خودکش حملہ کر کے چالیس لوگ مار دیتا ہے اس کو دہشتگرد کہتے ہیں تو اس economic model economic system economic practice کے بارے میں کیا رائے ہوگی جو economic دہشتگردی معاشی دہشتگردی پوری دنیا میں مبتلا کیے ہوئے ہیں zionist based economic model جن کی وجہ سے کروڑوں لاکھوں انسان مرتے ہیں اور ان کی تیاری ہے کہ پانچ کے چار عرب انسانوں کو اگلے بیس سال کے اندر مارا جائے using this banking system nuclear weapon سے اتنے انسان نہیں مریں گے جتنی model banking system سے لوگ مریں گے اس وقت جو تمام دنیا میں food crisis ہے fuel crisis ہے پوری دنیا میں جو inflation ہے مہنگائی ہے پوری دنیا کے اندر جو currency devaluation کی strategy ہے پوری دنیا کے اندر stock crashes ہیں پوری دنیا کے اندر جو manipulation کی جاری ہے global fuel food اور energy sources کی وہ تمام ممکن ہی نہیں ہے جب تک private banking interests پوری دنیا کی global money supply control نہ کر رہے ہو یہ خود private bankers acknowledge کرتے ہیں کہ there occurs on this earth وہ لانت ہے اس دنیا کے لیے انسانیت کے لیے لیکن چونکہ یہ تخبر تو شیطان من المس جیسے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے شیطان نے چھوکے باولا کیا ہوا ہے تو چاہے وہ federal reserve ہو private bank یا bank of england ہو private bank یا پاکستان میں قائم foreign private bank یا local private bank چاہے وہ sincere لوگ بھی ہو اس کے اندر کام کرنے والے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ they are part of a global system جس کے نتیجے میں معاشرے کو قوموں کو ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیا جاتا ہے the confessions of an economic hitman جان پرکنس کی کتاب ہم پہلے بھی refer کر چکے ہیں مارکٹ میں available ہے دیکھ لیجئے کس طریقے سے banking system استعمال ہوتا ہے currency supply کو منپلیٹ کرنے کے لیے inflation create کرنے کے لیے قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس معاملے میں تو قطن اب کوئی argument نہیں ہے جب ہم conclude کر رہے ہیں پورے اپنے چودہ پروگراموں اور آج پندرہ پروگرام اس کی اوپر پدرواں ہو رہا ہے ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں دیکھئے پاکستان کے پچھلے چند سالوں میں چار پانچ چھ سال میں پورے معاشرے کا پروفائل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے پرائیوٹ بینک میں کس طرح ہمیشہ ہمارے بڑے ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ سود پہ قرضہ کہاں سے لیا جائے ویکیشن قرض پہ کر لی جائے اپنی خریداری قرض پہ کی جائے تعلیم کے لیے لون لے لیا جائے گاڑیوں کے لیے لون لے لیا جائے گھر بنانے کے لیے لون لے لیں یعنی پورے معاشرے کو جب آپ ایک طرز میں مقتلا کر دیتے ہیں یعنی حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قدر پیسہ لیزنگ کے ذریعے اور لینڈنگ اور لوننگ کے ذریعے مارکٹ میں ڈالا گیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا کہ جہاں پر آپ گاڑی خرید میں جائیں تو کیش پر گاڑی مہنگی ملتی ہے اور قسطوں پر سستی ملتی ہے پروسس ریورس ہو گیا ایون ایکنومک موڈلز کا کہ ہمیشہ کیش پر چیز سستی ہوتی تھی قرض پر مہنگی ہوتی تھی کیونکہ ہزاروں لوگ پہنچ گئے گاڑیاں خریدنے کے لیے گاڑیاں اتنی مارکٹ میں نہیں تھی تو کیش پر مہنگی مل رہی ہے جب اس قسم کا ایکنومک موڈل بنا ڈالائن ہوں نے جب لوگوں کی ڈیزائرز اور خواہشات نفس کو اس مقام پر بھڑکا دیا آپ کو یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل کرجٹ کارڈ استعمال کرنے میں ہے اور چپ کارڈ استعمال کرنے میں ہے اور ڈیجٹل اکانومی استعمال کرنے میں ہے تو اب تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ this is what the zionists wanted ان کی گلوبل گورنمنٹ کو گلوبل ایکنومک موڈل کو قائم کرنے کے لیے انسان کو یہ سمجھانا اور بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہمارا غلام ہونا ہے اور آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو آپ کی آفیت اسی میں ہے کہ آپ ہمارے کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے مقروض ہوں ہم سے سود پہ قرض لیں ہمیں سود ادا کریں تاکہ ہم آپ کو اپنے اچھے غلاموں کی طرح سنبھال کے رکھیں آپ کی لائف سائل ظاہرن دیکھنے میں بہت اچھی ہوگی لیکن آپ کو رنا راتوں کی نیند آئے گی ہر وقت آپ یہ سوچتے رہو گے اگلی انسٹالمنٹ میں نے کب ادا کرنی ہے اپنی ضرورتیں آپ کی چادریں تو بہت پہلے چھوٹی ہو چکی ہیں آپ کے پاؤں تو بہت آگے پھیلا دی ہیں آپ نے اپنی چادروں سے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید پاؤں پھیلاتے چلے جائی جو چادر آپ کی ختم ہی ہو چکی ہے یہ سارا کچھ ملک میں جو فساد برپا کیا ہے یہ پرائیوٹ ڈانکنگ سسٹم کے ان کانسپٹس اور آئیڈیاز نے کیا ہے جو برائیراس ویسٹن ایکنومک زائنس موڈل نے دیئے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشروں میں اور صرف ہم یونیک نہیں ہیں پوری دنیا میں یہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ ٹائم آگیا ہے کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ یہ پوری دنیا میں ایک دیجیٹل ایکانومی قائم کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک دیجیٹل ایکانومی قائم کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی مثال دیکھئے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں پہلے جب غلامی ہوا کرتی تھی سلیوری ہوتی تھی جب فیزیکل سلیوری آج کل ایکنومک سلیوری ہوتی ہے پہلے فیزیکل سلیوری تھی تو جو انگریز پلانٹیشنز پہ جہاں جہاں ان کے بڑی بڑی کالنیز تھی نوبادیاتی نظام تھا جہاں پر وہ کام کرتے تھے وہاں بھی دو طرح کے غلام ہوتے تھے اس پر ہم تھوڑی دیر میں آپ سے بات کریں گے جاری ہے گفتگو ہماری ایکنومک ٹرررزم کے حوالے سے ابھی ہم ایک چھوٹا سب بریک لے کے واپس آ رہے ہیں دیکھیں ہم آپ سے بات کر رہے تھے دو طرح کے غلاموں کی پہلے زمانے میں پلانٹیشنز پہ کھیتوں میں نوبادیت نظام میں جو مزدور غلام کام کیا کرتے تھے اس میں ایک وہ ہوتا تھا جو اپنے ماسٹر کے گھر میں راہ کرتا تھا اپنے آقا کی خدمت گھر میں بیٹھ کی کیا کرتا تھا آقا اس کو بہترین لباس پہناتا تھا ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے وہ آقا کے کمرے میں جاتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا اس کے دسترخان سے کھاتا تھا اور وہ اس گھر کے اس ماحول میں رہتا تھا جس میں وہ آقا اس کا رہا کرتا تھا مگر تھا غلام وہ دوسرا غلام وہ تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا جس کو پوڑے پڑتے تھے جس کے ہاتھ کاتے جاتے تھے جس کو فانسیاں سولیاں چڑھائی جاتی تھی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور جو حسرت سے دیکھتا تھا آقا کے کچن کی طرف کہ وہاں تے کوئی ٹکڑے پھیک دی جائیں تو میں اپنا گزارہ کروں تھے دونوں غلام جو مارڈن زائنسٹ بینکنگ سسٹم ہے اس کا جو فریکشنل ریزرف سسٹم ہے اس کا جو سود پہ منی لینڈنگ کا نظام ہے اور اس کا جو کریڈٹ کارڈ بیسڈ اکنومک مارڈل ہے چاہے وہ ویسٹن دنیا کے لیے ہو یا سو کال ہمارے ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے ہو یہ دونوں تہذیبیں غلام ہیں اس اکنومک مارڈل کی اور آقا جو اس وقت آج کے دور میں بنا ہوئے ہیں وقت کے دجال اور فیرون وہ یہ زائنسٹ اکنومک مارڈل کو چلانے والے فری میسنز جن کا ہم نے ذکر کیا یہ زائنسٹ آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ پورا نظام مغرب میں تو بڑا کامیابی سے چل رہا ہے ان کا لائسٹائل تو اتنا زبردست ہے خوبصورت گاڑیاں ہیں اچھے گھر ہیں اور دیکھنے میں تو زبردست زندگی گزر رہی ہے مقروض وہ بھی ہیں یہ وہ غلام ہیں جو آقا کے گھر میں رہتے ہیں لہٰذا آقا ان کو ظاہرین اچھا ٹریٹ کرتا ہے چونکہ انہوں نے خدمت ہی کرنی ہے وہاں پہ رہے کے اس نظام کو چلانے کے لیے اور جو باقی پوری دنیا ہے یہ وہ غلام ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالمانہ غلام بنانے والا نوباتیت نظام جائز قرار دے بیا جائے آقا کے ایکنومک موڈل میں اگر چند لوگ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو غلام وہ بھی ہیں اور انسانیت کو اگر انسانوں کی غلامی سے ازاد کرنا ہے جو کہ فنڈامنٹل قانون ہے فنڈامنٹل پرنسپل ہے فنڈامنٹل ریزن ایس دین کے لانے کا ایک جسٹ ایکنومک موڈل بنانے کا اور وہی بات اگزیکلی قائدعظم نے اپنے آخری تقریر میں بھی کہیں دیتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ماں انہیں تو لوگوں کو آزاد جانا تھا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا انسان کو اگر آزادی چاہیے اگر آزادی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا صرف ایک اپنا جھنڈا ہو صرف اپنا ایک ملک ہو صرف اپنا ایک قومی طرانہ ہو آزادی یہ بھی ہے کہ انسان اپنا معاشی اپنی ایکنومک موڈل اپنا رزق یہودیوں سے کافروں سے زائنس سے ازاد کرا کے اپنے پیروں پر کھڑا we have no choice now یہ ہمیں ویسی دبا کر دیں گے ویسی ہمیں تبا کرنے جا رہے ہیں ہماری food supply control کر رہے ہیں ہماری economic economy تبا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے معاشرے کو تبا کر کر رکھتی ہے social moral value تبدیل کر کر رکھنی ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے کبھی ہمیں قرض پر بڑا نہیں کیا تھا آج معاشرے کا ہر شخص سوچتا ہی صرف یہ ہے کہ میں قرض کیسے لوں credit card کیسے استعمال کروں leasing کیسے کرا لوں lending کیسے کر لو گزارہ اس پر کروں یہ معاشرے کی تہذیب بدل گئی ہے یہ انتہائی خطرناک باتیں ہوتی ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی speed کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا slow down کرنا پڑے گا اس natural economic model کی طرف جس کو ایک artificially inflate کر کے glamorize کر کے انہوں نے ایسا بنا دیا ہے اور یہ سارے instruments اس process کو اچیف کرنے کے private banks ہیں چاہے foreign یا local and that is why in a just economic model اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر private banks کو ہم ختم کر دیں گے تو جو basic services ہیں جو basic needs ہیں آج کے معاشرے میں پیسے transfer کرنے deposit رکھنے check issue کرنے وہ سب کیسے ہوں گے دیکھیں ہم اس کی پر ایک بات آپ کو بتاتے پاکستان میں سرکاری banks بھی ہیں جو سرکاری banks ہوتے ہیں وہ profit driven یا greed driven نہیں ہوتے یعنی ان کا مقصد جو ہے بہت profit کمانا یا لالت کے تحت greed لالت کے تحت operate نہیں کرتے وہ جس طرح private banks ہیں private banks کا مطلب دن دونی رات چوگنی بڑھا چڑھا کے سود لینا اور یہ ساری fractional reserve کا مقصد یہ ہے کہ رات و رات پورے معاشرے کو یہ control کر لیں جیسے کہ banker نے کہا تھا Bank of England کے chairman نے کہ ہم لوگ رات و رات ساری دولت ہم سے لے بھی لی جائے تو صرف deposit کرنے کی طاقت ہمیں دے دی جائے تو ہم رات و رات پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں دوبارہ یہ اختیار اور طاقت صرف private banks کے پاس ہوتا ہے ایک انسان کی fundamental requirement یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے bank میں رکھ سکے draw کر سکے چیک سے شکر سکے اور money transfer چیک بھیجنا ہے draft بنوانا ہے pay order بنوانا ہے یہ سارے کام تو سرکاری بینک بھی کر سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے اور باقی وہ تمام aspects جو ایک معاشرے کو تباہ کرتے ہیں credit card and digital currency and digital economy and fractional reserve یہ سارے معاملات یہ سارے private banking کے ہیں سرکاری بینک بھی کرتے ہیں ان کو لیکن سرکاری بینکس کو اب ہم اگلے steps پر یہ ہی آئیں کہ سرکاری بینکس کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم steps وہی discuss کر رہے ہیں جو حکومت وقت پہ لینے چاہیے اپنے معاشرے کو مہنگائی سے inflation سے devaluation سے corruption سے moral degeneration سے digital economy سے اور اس zionist economic order سے نکالنے کا پہلا step یہ یہ ہے کہ private banking کو eliminate کرنا پڑے گا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف خود اگر آپ zionist کے اپنے original papers اٹھا کے دیکھئے جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا پر ایک global economy قائم کر لیں گے پوری دنیا کو control کر لیں گے اور جن جن علاقوں پہ ہم قبضہ کریں گے وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو private bank بنانے کی اجازت نہیں دیں گے صرف ہمارے state control banks ہوں گے یعنی خود تو یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لئے private banks کو چھوڑا ہوا ہے لیکن جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تب کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ private bank قائم کرے وہاں پہ اس وقت صرف ان کے they realize this کہ private banking جو حکومت سے independent ہو کے policies بنا رہی ہو اور معاشرے کے پورا fabric تبدیل کر دیں economic social moral انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ ویسی ہے کہ جیسے دہشت گرد آکے پورے معاشرے دہشت مطلع کر دیں اور fabric تبدیل کر دیں جیسا private banking کے جو نقصانات ہیں وہ تو سامنے آگئے اب measures کیا ہیں اب alternative کیا ہے جو اس کے لئے لیا جا سکتا ہے دیکھئے بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی ایک چیز جب سہ ہو چکا ہے کہ وہ poison ہے وہ زہر ہے تو اس کے بعد کوئی option نہیں ہے it has to be put aside باقی سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر money supply کون کنٹرول کرے گا کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے private banks میں ہیں اگر آپ private banks کو discourage کرتے ہیں discourage کرنے کا طریقہ کیا ہے discourage کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے سود پہ کاروبار آپ نہیں کریں گے ریسی بند ہو جائیں گے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ fractional reserve جو ابھی 7, 8, 9, 10% جتنا بھی وہ رکھتے ہیں باقی 80, 90% وہ سود پہ آگے قرضیں دے دیتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے fractional reserve پہ آپ بینکنگ نہیں کر سکتے ہیں یعنی جتنے پیرسے آپ کے پاس ہیں اتنا ہی آپ قرض دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں یہ تب بھی بند ہو جائیں گے آپ ان کو منع کر دیجئے کہ آپ یہ جو معاشرے کو قرض میں مبتلا کرنے کے لیے false credit credit card digital currency digital economy leasing lending loaning یہ سارا سنصلاح آپ نے شروع کیا ہے اس کو بند کر دیجئے پھر بھی ان کو profit نہیں ہوگا پھر بھی یہ بند ہو جائیں گے the question is کہ ان کی بنیاد سارا کچھ ربا اور سود پہ ہے اور سود کے مختلف derivative پہ ہے مختلف شکلوں پہ ہے اس کو implement کرنے کے لیے سود بزاتے خود ایک بری چیز ہے fractional reserve مزید ایک ناپاک چیز ہے اور paper currency اس سے بڑی ناپاک چیز ہے تو یہ تو پورا سسٹم ہی اس پہ چل رہا آپ کسی ایک کو بھی نکال دے تو یہ کولیپس کر جاتا ہے ہم اس وقت ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں overnight switch کرنا paper currency سے gold economy کی طرف یا real wealth economy کی طرف فلال overnight possible نہیں ہے لیکن کم از کم جو paper economy کی بھی جو ناپا زیادہ بری چیزیں ہیں ان کو تو reduce کیا جا سکتا ہے اور سب سے بری چیز paper currency economy کی یہ ہے کہ money supply private ہاتھوں میں ہو private ہاتھوں سے نکال کے اس کو پہلے تو کم از کم state کے ہاتھ میں لائیے سرکاری banks اب گو کہ bank کی اسطلاح میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ paper economy based ہی ہے جب یہ real wealth based ہوگا تو ہم اس کو bank نہیں کہیں گے battle mall کہیں گے سرکاری bank یہ سرنیشنل bank ہے مختلف سرکاری banks جو موجود ہیں یہاں پہ وہ تمام services دے سکتے ہیں جو کہ ایک basic معاشرے کو اپنا system چلانے کے لئے چاہیے جس میں deposits بھی ہیں accounts بھی ہیں even loaning بھی ہیں اور سرکاری bank چونکہ سرکار کنٹرول کرتی ہے حکومت کنٹرول کرتی ہے اور اس کے وہ motives نہیں ہوتے کہ جو private banking کے ہوتے اور یہ ظاہر ہے credit cards کو اور digital currency کو digital economy کو leasing کو loaning کو لینڈنگ کو اس طرح promote نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایک ٹھہراو آ جائے دیکھیں جب آپ 140 پہ جا رہے ہیں اور حادثہ بلکل ہونے والا ہو تو سمجھداری یہ کہتی ہے کہ speed کم کر کے 87 پہ آ جائیے situation کنٹرول کی جا سکتی ہے تو فیلال ہم صرف speed slow کرنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے زید صاحب بات continue رکھیں گے ابھی ہم ایک چھوٹا سب break لے رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں welcome back جی زید صاحب دیکھیں جس لمحے آپ معاشرے میں جس وقت آگ لگی ہوئے ہیں card کی loan کی inflation کی یہ ساری تباہی کو تھوڑا stabilize کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم paper economy کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم کچھ operate کر سکے کچھ stable policies بنا سکے اس وقت تو literally آپے سے باہر ہو گیا ہے سارا معاملہ اور یہ سب private banking کی وجہ سے ہوا ہے سرکاری banks state bank and nationalized banks will have to take more responsibility ہے بلکہ اور دیکھیں اب ہم یہاں پر آتے ہیں جہاں تک ہم نے بات کی اس credit دینے کی سود دینے کی جہاں تک ہم نے بات کی معاشرے میں digital economy کی fractional reserve کی سرکاری بینکوں پر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی کوئی compulsion نہیں ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی banking practices کریں سرکاری ہے نا ٹھیک ہے اور جو لوگوں کو services دینی ہے وہ یہ سارے دے سکتے ہیں لہٰذا اگلا measure جو ہم حکومت کے لیے recommend کریں گے کہ جب یہ سرکاری banks یہ ساری services دینا شروع کرتے ہیں دیکھئے ہم نے آپ کو تین چیزیں بتائیں تھی ایک paper currency تھی ایک riba تھا ایک frational reserve تھی ہم paper currency کو آخر میں ختم کریں گے پہلے riba اور frational reserve کو ختم کرتے ہیں جب سرکاری banking system take over کرے گا تو وہ مثلا national bank میں تمام سرکاری داروں کے account سے اور سب اپنے accounts پر سود لیتے بھی ہیں اور national bank ان deposit کو آگے سود پر corporate level پر یا مختلف level پر نیشنل bank کو بھی یا سرکاری bankوں کو بھی سود پر کاروبار بند کر دینا چاہیے اب اور یہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ profit میں رہیں گے اس کے باوجود یہ sustain کر سکیں گے دیکھئے federal شریعت کوٹ میں بھی اور سپریم کوٹ میں بھی حکومت کو بڑے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ سربا اور سود کا نظام ختم کر کے alternate دوسرا نظام شروع کیجئے کیونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے کوئی حالی لی کلاش نہیں کیا اور بار بار اسی ججمنٹس کو جو سپریم کوٹ کی آئیں ہیں فیڈل شریعت کوٹ کی آئیں ہیں confusion کھلانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے اور آپ فیصلہ کیجئے اور معاملے کو اتنے ارسا ڈیلے کر دیا سلوشن بہت سمپل ہیں پورے معاشرے کی منی سپلائی جب سٹیٹ بینکس میں آ جائے گی پرائیوٹ بینکس سے لے کر جب سرکار اور ریاست معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرے گی اور فریکشنل ریزرور بینکنگ پر پابندی لگا دی جائے گی آپ کوئی پیسہ قرض نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے قرض اسی پیسے کو دیں جو ہے آپ کے پاس پہلی بار اور دوسری بار جب آپ سود پہ کاروبار بن کر دے نہ سرکاری ادارے سود لے نہ یہ بینک آگے سود پہ دے اس پیپر کرنسی ایکنومک موڈل میں بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز اب بن چکی ہیں جن کو اسلامیک بینکنگ پریکٹس کہتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اس میں پراپٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے اس میں بزنس پر انویسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایسے حلال کام ہیں جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے دیکھئے کم از کم حکومت وقت کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان حکومت کے تمام ادارے جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اپنے بینکوں سے نہ سود لیں گے نہ ہی سود دیں گے آپ کو اب سود کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لینے بہت مزاق کر لیا آپ نے اللہ رسول کے ساتھ بیس سال ہو گئے آپ کو حکم دیئے ہوئے ایون آپ کی سپریم کورٹ کے ذریعے اور فیڈل شریعت کورٹ کے ذریعے بھی اس سے بھی زیادہ کہ اس معاملات کو ختم کرو لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی کہ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ نہیں لیا کسی حکومت ہے بیچ میں جو آئی اناف اب بس کریں اس معاملے کو اب آپ کو اللہ رسول سے جنگ کو اپنی بند کرنا پڑے گا کہ کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی منسٹری آف انٹیریر کو اور منسٹری آف انفرمیشن کو اور منسٹری آف کمیونکیشن کو کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ سود لینا بند کر دیں اگر تو جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے رکھو پیپر کرنسی بیسی رکھو لیکن سود لینا بند کرو دیکھئے بہت سارے بینک اکاؤنٹ آج کل بھی مارڈن ایکنومک سسٹم میں بھی سیونگز اکاؤنٹس ہوتے ہیں کچھ سود والے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پر سود نہیں ہوتا چاہے پیپر کرنسی ہو اس کو ہم اسلامک نہیں کہتے لیکن بہرحال سود نہیں ہے اس میں بھی تو تمام سرکاری ادارے ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ سود کھا کھا کہ اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جتنا پیسہ ہے اس میں کیوں نہیں گزارا کرتے ہیں حکومت کو سٹیپ لینا پڑے گا جب حکومت اپنے لیول پر کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یقین کیجئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے کوئی رسٹ میں کمی نہیں آئے گی کوئی قائمت برپا نہیں ہوگی سود سے ناپاکی اور حرام چیزوں سے بے برکت ہی آتی ہے حکومت جتنے اکاؤنٹس ہیں نیشنل بینک میں اور سٹیٹ بینک میں ان میں سود لینا بند کرے انٹرنل میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کے معاملات ابھی ہم کر رہے ہیں دوسرا جو نیشنل بینک جو کورپرٹ لینڈنگ کرتا ہے آگے اور حکومت کے دوسرے اداروں کو یعصوبوں کو لینڈنگ کرتا ہے وہ بغیر سود کی لینڈنگ کرے آپ وہ تمام کے تمام لینڈنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے یعنی لٹرلی ہار ہی ہے ایک ادارہ دوسرے کو سود پہ دے رہا ہے دوسرا ادارہ تیسرے کو سود پہ دے رہا ہے اس خرافات کو بند کریں اللہ نے کوئی رس میں کمی نہیں کرنی بہت سارے ایسے میڈیمز آف انویسمنٹ ہیں موجود ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر نیشنل بینک یا سٹیٹ بینک یا دوسرے بینک انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں جائز طریقے پہ کاربار میں شراکت کے ذریعے مشارکت کے ذریعے انویسمنٹ کے ذریعے پروپٹی میں لینڈ پہ زمینوں پہ کہ جو بقاعدہ جس میں پروفٹ اور آمدری ان کی آئے جس میں گزارہ کر سکیں جو منی لینڈنگ نہ ہو سود خوری نہ ہو کیا جا سکتا آخر سو کال جو آج کے لئے اسلامی بینک بنے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دی آئے اس خاص قسم کی ٹرانزیکشنز میں گو کہ سسٹم اسلامی نہیں بنے گا اسے پیپر کرنسی بیس سسٹم جب بھی ہوگا ہے فریکشنل ریزرف بیس سسٹم جب بھی ہوگا اسلامی نہیں ہوگا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سرکاری بینکوں سے فریکشنل ریزرف بینکنگ ختم کیجئے جو پیسے ہیں وہ خرچ کیجئے اور سود ختم کیجئے جب یہ دو بڑے بڑے سٹیپس آپ لیں گے اور پرائیوٹ بینکنگ سے جو منی سپلائی وہ کنٹرول کر رہے ہیں جو معاشرے کو تلپٹ وہ کر رہے ہیں جو معاشرے کی اٹھا پٹا انہوں نے برپا کی ہوئی ہے پورے معاشرے کی جب وہ بند کریں گے اور سارا کچھ منی سپلائی حکومت اور سٹیٹ اور ریاست کے پاس آجی پھر ٹھراو آ جائے گا معاشرے میں جو سود اور ربا کی ببرکتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی جو انفلیشن اور مہنگائی ہے فریکشنل ریزرف کی وجہ سے جو پیسہ مارکٹ میں پھیکا جا رہا ہے وہ پیسہ جو ہے ہی نہیں جو اجاب کیا جا رہا ہے جب اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو معاشرے میں ٹھراو آنا شروع ہو جائے گا آپ کہیں گے ایکنومک پراؤگریس سلو ہو گئی لوگوں نے یہ کہنا ہے دیکھئے ایکنومک پراؤگریس سلو نہیں ہوگی سٹیبل ہوگی ایکنومک پراؤگریس وہ ہوگی کہ جہاں پر انفلیشن مہنگائی رکنا شروع ہو جائے گی تینٹوں محصہ کام اور ٹھراو آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ اس وقت سٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ جب انفلیشن کنٹرول کرنے لگتا ہے تب بھی یہ سود کے ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں انٹرس ریٹ کو تیارہ چودہ پیسے دی اس کی اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں حرام کام کو حرام سے روک لے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہونے والا نہیں ہے جو نیچرل پروسس ہے اس کا کہ آپ ایک منی سپلائی جو انفلیٹڈ ہے آرٹیفیشل ہے اس کو کنٹرول کیجئے ریبا اور فریکشنل ریزر فر کنٹرول کیجئے اس کے بجائے یہ مزید ریبا سے ریبا کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں احمق لوگ ساری بات جاری رکھیں گے ہم ابھی ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا ناظرین واپس آتے ہیں Welcome back زیتہ بات کر رہے تھے کہ پرائیوٹ بانکنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اور سرکاری بانکس کو ان ہونا چاہیے ایسے میں لوگ جو ہیں وہ کرز کہاں سے لیں گے پھر ان کو ضرورت ہے تو وہیں کی وہیں ہیں نا دیکھئے بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم فلحال پیپر ایکنومک سسٹم کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسٹینٹ اور اس پیپر ایکنومک موڈل کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ناپاک سے یعنی بالکل ناپاک سے اس کو میچی سٹیج پھلا سکتے ہیں کہ کم از کم ایکنومی سٹیبل تو ہو نا اور اس کی بعد اس پیپر کو ریپلیس کریں گے ریال ویلس پہ اس پہ ہم آگے آئیں گے لیکن فلحال ہم پیپر ایکنومک موڈل کی بات کر رہے ہیں اس میں جو وہ پریکٹیسز ہیں جو اس سسٹم کو بھی مزید انسٹیبل کر رہی ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے یعنی ریبہ اور فریکشنل ریزرگ اور پرائیوٹ بینکنگ ان تین کو تو لازمان نکالنا ہے ورنہ سسٹم کبھی سٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پوری دنیا میں پیپر کا نظام ہے فلحال لہذا کفر بھی مجبور ہے کہ پیپر کے سسٹم کو ایکسپٹ کریں اس بات کے باوجود کہ ہم اس کے بڑے بڑے پیلر کو گرا دیں یعنی بڑے بڑے پیلر جو ہیں وہ پرائیوٹ بینکنگ ہے ریبہ کا نظام ہے اور فریکشنل ریزرگ ہے اس کے بعد جو چوتھا پیلر ہے وہ پیپر ہے اور اگر آپ نے ان تین پیلر کو اٹیک کیا اور چوتھے پیلر کو ریپلیس کر دیا اور یہ وہ راب ہے جس کو یہ کئی سو سال سے چھپاتے چلے آ رہے تھے ابھی ہم فلحال سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارے سٹیپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب ڈویبل ہیں کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں ہے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا جو حکومت مسلسل بے وقوف بنا رہی ہے پوری قوم کو برسوں سے کہ چودہ سو سال پہلے جو اللہ رسول کا حکم آیا جو پوری عمت مسلمہ میں چودہ سال مسلمہ راج رہا ہے اس مورڈن بینکنگ سسٹم نے جس کو اس طرح ہماری رگوں میں سرائیت کر دیا ہے کہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا ہم نے آپ کو اس کے سارے ایسپیکٹ بریک ڈاؤن کر کے سمپلیفائی کر کے دے دیا ہے کہ حکومت وقت چاہے تو منٹوں میں فیصلے کیا جا سکتے ہیں کوئی ایکانومی ڈسٹرب نہیں ہوگی کوئی ایکانومی میں کریش نہیں آیا گا کوئی تباہی بربادی برپا نہیں ہوگی آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی دیکھئے لوگ پھر بھی حکومت سے حکومتی بینک سے قرض لے سکتے ہیں اور یہ قرض شراکت پر بھی ہو سکتے ہیں آخر آدھ بھی سوکال اسلامی بینک موجود ہیں جو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں لوگوں کو شراکت پر پارٹنرشپ بیسز کے اوپر تو وہ سلسلہ نیشنل بینک کے سٹیٹ بینکز بھی کر سکتے ہیں عام لوگوں کو قرض دینے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی کہ پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے اکاؤنٹس کھولیں اور پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ڈیپوزیس کرنا ہے یا بیڈرول کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے یہ سارا سلسلہ کیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینکز کے ذریعے بھی جن کا موٹیو گریڈ نہ ہو جن کا موٹیو لالچ نہ ہو جو سود پہ کاروبار نہ کر رہے ہوں جب ایک چھوٹا سا بینک بغیر سود کے ایکسپریمنٹ کر سکتا ہے تو ایک سٹیٹ بینک کیوں نہیں کر سکتا سود پہ جب آپ پرائیوٹ بینکز کو غائب کر دیں اور سٹیٹ بینکز ایک بغیر سودی بینکاری شروع کریں بغیر سودی بینکاری کو ہم جائز نہیں قرار دے رہے ہیں جو پیپر کرنسی پہ بیس کرتی ہے کیونکہ بینکاری کا لغبی اور پیپر کرنسی بھی دونوں ہی حرام ہیں لیکن ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس کو بھی ہم نے تبدیل نہیں کیا ہے ایسا یہ ہے کہ جیسے پی ایل ایس اکاؤنٹس کی جگہ یا انٹرس بیس اکاؤنٹس کی جگہ کرنٹ اکاؤنٹس رکھ لیں تو فیلال ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹس کرنٹ اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں سارے حکومت کی بھی تمام ادارے کرنٹ اکاؤنٹس رکھیں جب حکومت بھی قرض لیں یا حکومت کے ادارے بھی قرض لیں اپنے نیشنل بینک یا اپنے بینکنگ سسٹم کے ساتھ تو وہ انٹرس بیس نہیں ہونے چاہیے کسی صورت میں بھی یہ کام تو حکومت کو لازمان کرنا ہے اپنے خرچے سود سے نہ پورے کریں یہ کلکولیشن نہ کریں کہ جو سود کی رقم ہمیں آ رہی ہے اس سے ہم نے اتنے خرچے اپنے پورے کرنے کہ جتنے ہیں پیسے جتنی چادر ہے اس میں پاؤں پھیلانا ہے اسی میں گزارا کرنا ہے سود کیلکولیشن سے ہی نکال دے بھائی سٹیٹ بینکس کے اندر پرائیوٹ لوگوں کو قرضے دیے جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی ایکانومی اتنی سٹیبل ہو جائے گی ایک ایکانومک سسٹم جس میں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہو جس کے اندر انٹرسٹ ہو ہی نہیں جس کے اندر سود پہ کامی کاروباری نہ کیا جائے اور یہ ساری فساد شروع ہوتا ہے یقین کیجے گا صرف پرائیوٹ بینکنگ کی وجہ سے اور لوگوں کو یہ قیمت خیز بات لگے گی ایک نیوکلیر بوم لگے گا یہ آئیڈیا لیکن سو ایٹس پرائیوٹ بینکرز بھی اکنالیج کرتے ہیں اس بات کو ہسٹری بھی اس بات کو ریکنائج کر رہے ہیں اللہ رسول نے بھی یہی بات کہی ہے ہمیں اور ہر چیز جو ہمارے معاشرے میں آج فساد دنیا میں جو آج فساد برپا ہوا ہے اس کی بیسز یہ وہ بینکنگ پرائکٹسز ہیں حتیٰ کہ قائد عظم نے بھی جو بات کہی تھی اپنی سلیچ میں سٹیٹ بینک کے ستا کے موقع کہ we have no choice it's a collective suicide اجتماعی خودکشی ہوگی اگر ہم اس سسٹم کو ابھی ریپلیس نہ کریں اور ویسٹن بینکنگ سسٹم کو فالو کرتے رہے جس طرح یہ آپپریٹ کرتا ہے یہ تباہ برباد کروا چکا ہے معاشروں کو اور کر رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ interest rates بڑھا کے money supply control کرنے کی کوشش کریں تو اس کا alternate یہاں پر آیا اب دیکھئے اگلا سوال بڑا logical بنتا ہے جس طرح آپ نے بات کہی کہ لوگ تو private bankوں سے اس لیے گھر کا home loan لیتے ہیں اور باقی قرضے لیتے ہیں کہ they feel insecure اب یہاں پر اس کا اگلا step یہ آتا ہے کہ دیکھئے جب ہم نے بات کی کہ آپ private banking کو ختم کریں جب ہم نے بات کی کہ state سارے پیسوں کو خود control کریں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح food security کی پہلے ہم نے بات کی تھی پھر fuel security کی بات کی تھی اور اب economic system کو control کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر آئی ہے جو تیسرا step ہم نے بتایا ہے اب چوتھا step یہ ہے حکومت should move to social security جس کو آج مغرب میں welfare states کہتے ہیں the concept of welfare state ہمیں اس کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے مغرب کے بہت سے لوگ اپنے غلاموں کو جو گھر کے اندر رکھتے ہیں جس کا وہ دھیان کرتے ہیں جس طرح جو بات ہم نے پہلے بتائی تھی ہے مغرب بھی غلام ان کا انگلینڈ اور امریکہ کے لوگ بھی اسی banking system کے غلام ہیں لیکن یہ وہ غلام ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں لہٰذا ان کو کھانا اچھا ملتا ہے کپڑے اچھے ملتے ہیں زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے مالک کے air condition کمرے میں بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا quality of life بہت high ہے لیکن حال اس وقت یہ ہوا ہوا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں صرف انگلینڈ میں 45000 گھر لوگ بین کو گھروں سے نکال کے سڑکوں پر پھیک دیا گیا صرف پچھلے 6 ماہ کے یہ figures ہیں اور یہ ان کی 20 سال کی تاریخ میں highest figures جا رہے ہیں کیونکہ مہنگائی وہاں بھی ہٹ کی ہے food security کے problem وہاں بھی آیا ہے global food crisis ہر طرف ہے ہر جگہ دنیا میں problem شروع ہو گئی ہے آسٹریلیا میں اس سے برا حال ہے امریکہ میں اس سے برا حال ہے sub prime crisis جو وہاں پہ آیا ہوا ہے وہ ہولناک ہے لوگوں کے گھر کے گھر خالی ہو رہے ہیں جو لوگ گھروں کی قشتیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں سڑکوں پہ جا رہے ہیں والفیر پہ جا رہے ہیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے ان کے اچھے غلام بھی جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس کے ائر کنڈیشن کمرے میں آپ نکل کے خیتوں میں جا رہے ہیں وہ یہ اس ہر معاشرے کا انسان تکلیف میں ہے اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے تو اب پاکستان کی حکومت جب وہ سٹیپس لے لے گی جو ہم نے اوپر بتائیں نیکس لوجیکل سٹیپ جو اس کے ساتھ ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے سوشل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک جنون بیت المال کا قیام وجود میں لائیے دیکھئے کینڈی نے فیڈرل ریزرف بینک کو توڑنے کے لیے براہرات ایک پیرلل سسٹم شروع کیا تھا کینڈی نے یہ آرڈر پاس کیا تھا یہ پوری تفصیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس نے کینڈی ڈالرز جاری کیے تھے اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ امریکن حکومت اپنے بینک نوٹس خود پرنٹ کر سکتی ہے اور اس کو فیڈرل ریزرف سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بیسکلی اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ میں دو نظام بن گئے تھے امریکن ڈالر پرنٹ کرنے کے ایک فیڈرل ریزرف تھا ایک کینڈی تھا کینڈی بھی اپنے ڈالرز پرنٹ کر رہا تھا فیڈرل ریزرف بھی پرنٹ کر رہا تھا لیکن کینڈی کے وقت نے ڈالر پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو فیڈرل ریزرف سے قرض لے کے کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور اس نے کینڈی ڈالرز جو کہ چاندی کے سکے تھے وہ جاری کیے تھے اس پر ہم آگے بات کریں گے جی بلکل ہم آگے بات کریں گے اور ہمیں چھوٹا سب بریک لے کے واپس آ رہے ہیں دیکھئے اس نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک ساپ ساپ پیرلل آلٹرنٹ ایزام بلکل ویسے ہی بنانا پڑے گا کہ جیسے کینڈی نے بنایا تھا کینڈی کو تو انہوں نے اسیسنیٹ کر کے مار دیا لیکن اس کے سلور ڈالرز اور وہ قانون آج بھی امریکہ میں موجود ہے اور امریکہ کا کوئی بادشاہ کوئی صدر اگر یہ چاہے کہ میں فیڈرل ریزرف سے قرض لیے بغیر اپنے نوٹ چھاپ ہوں تو وہ چھاپ سکتا ہے لیکن ہمت کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کریڈی کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں پاکستان میں بھی حکومت وقت آ گیا ہے کہ ایک جنون بیتل مال قائم کیا جائے جنون بیتل مال جو ایک طرف تو نیشنل بینک کی بات ہم نے کہی کہ پوری منی سپلائی بیشک پیپر کی ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن ساتھ اب ایک جنون بیتل مال اس کے پیرلل میں بنایا جائے جو ریل ویلت بیسٹ ہو یعنی انسانوں کی تمام وہ ضروریات جو پوری کرنے چیئے ہیں جس کو ایک اسلامیک ویلفر سٹیٹ کہتے ہیں یا ایک مارڈن ویلفر سٹیٹ کہتے ہیں جس میں لوگوں کی بیسک فنڈامیٹل ضرورت ان کے گھر پہ چھت ہو ان کے پاس تعلیم ہو ان کے پاس صحت کا انتظام ہو ان کو پینے کا صاف پانی ہو ان کے گھروں میں بجلی پانی اور گیس مل رہی ہو یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور جب وہ تمام معاملات جو ہم نے اپنے اکنومک تیرزم کے اس پروگرام میں جو ایک کمیونٹی کو کرنے چاہیے یعنی وہ سٹیپس جو ایک کمیونٹی کو لینے چاہیے جس میں کفالت ہے جس کے اندر تعمل میں سکین ہے جس کے اندر تعلیم اور جس کے اندر ایک کلیکٹیو ہم نے کہا تھا کہ بیت المال کمیونٹی بیت المال بنائیے اسی لیول پر اس کو نیشنل لیول پر بیت المال بننے کی ضرورت ہے اس طرح کا بیت المال نہیں جیسے آج کل بنا ہوا ہے جو مزاق ہے جب امانت اور خیانت کا دھیان کیا جائے گا جب بیت المال کے پیسے کو بیت المال ہی کا پیسہ اور امانت سمجھ کے خرچ کیا جائے گا جب ایک ایسا دیکھئے بینکز پیپر کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں صرف ہم نے سٹیٹ بینک کی بات کی جو پیپر میں کرے گی اب ہم بیت المال کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کموڈٹیز ہوں گی کموڈٹیز کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گندوم ہوگی یہاں پہ سٹاکس ہوں گے یہاں پہ گولڈ اور سلور کرنسیز ہوں گی یہاں گولڈ ڈیپوزٹ ہوں گے جو آج کے لئے ہمارے سٹیٹ بینک کے پاس ہیں سٹیٹ بینک کا نام ان ریل ٹرمز ہونا تو بیت المال چاہیے وہ مارگے ڈسکس کریں گے لیکن اور ان فیکٹ یہ بات بہت دلچسپ ہے یہاں پر کہ جب پاکستان بنا تھا تو آزاد کشمیر میں جو کشمیر آزاد کرا لیا گیا تھا وہاں پر سٹیٹ بینک کو بیت المال ہی کہا جاتا تھا شروع میں سٹیٹ بینک بیت المال کہلاتا تھا بعد میں اس کا نام سٹیٹ بینک رکھا گیا اور یہ سارا سسلہ شروع ہوا بہرحال جو بیت المال کا کونسپٹ ہے جو سارے ایشیوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کلیکٹیف ارنجمنٹ میں جو ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کرنے چاہیے وہ سٹیٹ لیول پر کیے جائیں اگزیکلی وہی سٹیپس ہیں جو سٹیٹ لیول پر لیں اور پورے ملک کے ہر شخص کی ذمہ داری ارام سے اٹھائی جا سکتی ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں ہمارے پاس دولت بھی ہیں ہمارے پاس زمین کے خزانے بھی موجود ہیں ہماری سب سے بڑی دقت قیادت اور کرپشن ہے سب سے بڑی دقت ہماری یہی ہے جو وسائل پیپر کرنسی میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو خرچ بھی ہو رہے ہیں استعمال بھی ہو رہے ہیں نوے فیصد اس میں سے حرام مزائے ہو جاتے ہیں ناپاکی مزائے ہو جاتے ہیں استعمال نہیں ہوتے صرف اگر حکومت یہ اشور کر لے یقین کیجئے کہ اس ملک میں کوئی شخص نہ بھوکا ہوگا نہ کسی بچے بغیر تعلیم کے رہے گا نہ کسی کے سر پر ایسا ہوگا کہ اس کے سر پر چھت نہ ہو کوئی تکلیف اس ملک میں انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتی اگر ان تمام میجرز کو فالو کر لیا جائے جو ہم بتا رہے ہیں ان سٹیپس میں اب ہم ایک اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے جو ہم بیت المال کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے کرٹیکل اور ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ جس طرح کینیڈی نے کینیڈی ڈالرز جاری کیے تھے اس طرح جو بیت المال ہوگا اس کو اب آفیشل سونے اور چاندی کے سکھے جاری کرنے چاہیے دیکھئے سونے اور چاندی کے سکھے جب پاکستان بنا ہے تو چاندی کا سکھہ اس وقت بھی ہوا کرتا تھا اس وقت حکومت وقت نے یہ کیا تھا کہ چاندی کے سکھے کو پیپر کرنسی سے بان دیا تھا مثلا یہ کہا کہ چاندی ایک روپے پیپر کرنسی ایک روپے کا جو پیپر کرنسی ہے وہی ایک روپے کے چاندی کے سکھے کی ہوگئی رتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد چاندی مہنگی ہوگئی اور لوگوں نے چاندی کے سکے پگلا پگلا کے چاندی میں استعمال کر لیے اور سکے ختم ہو گئے اب جو گولڈ اور سلور کوئنز جو بیت المال کو جاری کرنے چاہیے پیرنل کرنسی کے طور پر دیکھیں جس طرح کینیڈی بینک نوٹس بھی تھے اور کینیڈی ڈالرز بھی تھے اس طرح پاکستان حکومت کے پیپر کرنسی اور پاکستان حکومت کا سونے اور چاندی کا سکہ دونوں جاری ہونے چاہیے لیکن ان کی آپس کی ریلیشنشپ فکس نہیں ہونی چاہیے گولڈ کوئن کی پرائسز وہ ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آج سو روپے کا گولڈ کوئن ہے یا سو روپے کا سلور کوئن ہے اگر دنیا میں سلور کے ریٹس بڑھتے ہیں تو وہ ایک سو بیس روپے کا سلور کوئن ہو جائے گا تو پھر لوگ سلور کوئن کو پگلائیں گے نہیں اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کریں گے اور دوسرا جو سلور کوئن اور گولڈ کوئن کو ریلیشن کے طور پر رکھے گا انٹرنیشنل گولڈ پرائسز اور سلور پرائسز کے ساتھ ساتھ اس کی سیونگز کو بھی پروٹیکشن ملتی رہے گی اگر پیور سلور جو کہ کوئن کی شکل میں ہے اور پیور سلور جو مارکٹ میں مل رہا ہے دونوں کی پرائسز ایک ہیں تو لوگ پھر اس سلور کوئن کو پگلانا نہیں شروع کریں گے وہ اسی طرح کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع کرے گا جس طرح خالص چاندی مارکٹ میں استعمال ہوتی یا خالص سونا مارکٹ میں استعمال ہوتا ہے اب سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے حکومت وقت کو لازم predomin دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے چاہیے جو مسلمان لے کر کم از کم ذکاة اس میں عدد کریں جو مسلمان لے کر اپنی سیونگز اس میں بنائیں جو بینکس میں نہیں رکھنا چاہتے اپنی سیونگز اس میں کریں اور ہم نے جو کمیونٹی کے طور پر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جو کام کرنے چاہیے تھے اس میں ہم نے یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ مسلمان جیولرز مسلمان گولڈ اسوسییشن کو چاہیے کہ سونے اور چاندی کے سکھیں جاری کریں اگر حکومت نہیں کرتی اب ہم حکومت وقت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ now it is high time کہ آپ لوگوں کو paper currency system سے نکالیں جو بھی اسلامی حکومت پاکستان میں آئے گی جو بھی sincere حکومت ہوگی وہ ان سارے steps کو لازمن کرے گی جو حکومت نہیں کرے گی اس کی اصلیت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ ہیں جو ہیں اور اس economic model کو جب آپ implement کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ paper currency کو phase out کر کے آپ نے move کرنا ہے gold and silver economy کے اوپر آپ نے national bank کو بھی close کر کے battle mal کی طرف move کرنا ہے اور پہلے private banking کو ختم کیا national banks پہ آیا ہے national bank کے بعد battle mal کی طرف move کیا یہ وہ steps ہیں یہ وہ movement ہے کہ جو معاشرے میں ایک تصادم برپا نہیں کرے گی معاشرے میں کتنا بڑا approval نہیں آئے گا economic اور social اور اس کو smoothly transact کیا جا سکتا ہے یہ سارے کام دو یا تین سال کے اندر مکمل کیا جا سکتے ہیں جو پچھلے پچاس سال سے حکومتیں اور finance ministers بے وقوف بنا رہے ہیں بدمیت لوگ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے لہذا اس طریقے ورنہ یہ solutions اتنے simple ہیں implement کرنا کوئی difficulties میں نہیں ہے ایک طرف آپ corruption کرو کیے ایک طرف زمین کے خزانے استعمال کیجئے آپ ملک کو food security دیجئے آپ ملک کو fuel security دیجئے آپ جو exploitative practices ہیں جو طبعہ کن نظام ہے modern private banking system کا اس کو control کیجئے خود بخود محول ایسا بن جاگا ہے paper currency کی اور ظاہری طور پر معاشرے میں دولت کی اور غزہ کی اور خوراک کی اور سپلائز کی تجارت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ کو اتنے آپ کے پاس آمدنی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ براہراس گولڈ کرنسی کی طرف move کر سکتے ہیں یہ تمام economic models one by one step by step حکومتوں کو لینے ہوں گے ہم نے پورا process اب بتا دیا ہم آئندہ ان steps کو discuss کریں گے کہ جو حکومت وقت کو ملک سے باہر کرنے ملک سے باہر کا مطلب ہے کہ جو foreign exchange reserves ہیں جو international trading ہے جو غیر ملکیوں کے ساتھ ہم نے معاملات اور dealing کرنی ہے اس میں ہم کیا کریں گے ان سارے معاملات کو ہم انگلے پروگرام میں انشاءاللہ discuss کریں گے فیلال ہم نے یہاں تک ان تمام issues کو discuss کر لیا ہے کہ جو حکومت وقت کو لینے چاہیے ملک کے اندر اپنی economic situation کو stabilize کرنے کے لیے اپنے economic system کو اپنے control میں کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ایک بات بتانا چاہیں گے آئی ایم ایف اور world bank یہ دو ناپاک ترین ادارے جب بھی کسی ملک کے ساتھ وافتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں اس ملک کو تباہ کرا کے چھوڑتے ہیں ان کا mandate یہی ہے آئی ایم ایف کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملک gold standards پر نہیں جائے گا اور سونے اور چاندی کے سکھوں میں ڈیل نہیں کرے گا سو حکومت وقت کو جب یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور world bank کو قریب نہ آنے دیں جو کچھ کرنا ہے ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ discuss کریں گے جی زید صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر ایک سٹاننگ پروگرام کے لیے اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں ایکنومک کررئرزم کے حوالے سے ناظرین اجازت دیجئے براس ٹیک سے نخبت ملک کو